نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے شسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر قرآن کریم کی چار مختلف صورتوں کو خواب کے اندر پڑھنے یا سننے کی یا دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کوشش خواب کے اندر صورت تاہا یا صورت انبیاء یا صورت حج یا صورت مومنون تلاوت کرتا ہے یا کسی سے اس کی تلاوت سنتا ہے یا ان کو لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کوشش خواب کے اندر صورت تاہا کی تلاوت کرتا ہے یا کسی کو تلاوت کرتے وہ سنتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کوشش خواب کے اندر صورت تاہا کی تلاوت خود کرے یا اس کی تلاوت سنے کسی سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے جادو گروں کو ختم کرے گا جادو گروں کو شکست دے گا وہ جادو گروں سے دشمنی کرنے والا ہوگا اللہ پاک اس کے ذریعے اس کے جادو گروں کے جادو کو توڑیں گے اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تحجد کو اور نیک کاموں کو پسند کرنے والا ہوگا اور اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے کاموں میں سستی کرے گا اور پھر بعد میں خود ہی غفلہ سے بدار ہو کر متنبع ہوگا اور اللہ کے طرف رجوع کرے گا اور اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مسافر ہے اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے تو سفر کے دوران میں خواب دیکھتا ہے تو جلد لوٹ آئے گا گھر سے کئی دنوں سے غائب ہے تو گھر واپس آنے کی دلیل اور نشانی ہے اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کے ہاتھوں بہت سے شریر لوگوں کو حلاق فرمائیں گے اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک دشمنوں پر فتح نصیب فرمائیں گے اور فلسطے اس کے لئے دعائے مفرد کریں گے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی موت آسان ہوگی اسی طرح جسیس نے خواب کے اندر صورت انبیاء کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو لکھا ہوا دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے اس کا رزق بہت فراخ اور بہت وسیع ہوگا اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو انبیاء کے علوم میں سے علم ادا فرمائیں گے اللہ پاک انبیاء کی صفات اور خاص طور پر خشوع میں سے صفت خشوع میں سے اللہ پاک اس آدمی کو وہ صفت ادا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کو تنگ دستی کے بعد کشاتگی اور خوشحال ادا فرمائیں گے سختی کے بعد اس کو آسانی ادا فرمائیں اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کے ایک تعبیر یہ بھی ہزکتی ہے کہ اللہ پاک اس کو امانتداری عطا فرمائے اللہ پاک اس کو نیک لوگوں میں بلند مقام اور رتبہ عطا فرمائے اور اسی طرح اللہ پاک اس کو اس کے دشمنوں پر غلبہ اور فتح عطا فرمائے ایسی ہے کہ کسی آدمی نے خواب میں صورت الحج کی تلاوت کی یا تلاوہ سنی تو اس کے ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو زندگی میں بار بار حج نصیب فرمائے یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر یہ آدمی خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو جلد اس کا انتقال ہو جائے گا اس کی موت قریب ہے اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو حج کی سالت عطا فرمائیں گے حج کرنے کے لئے جائے گا تو دوبارہ واپس نہیں آسکے گا وہیں اس کا انتقال ہو جائے گا اسی طرح جسا آدمی نے خواب میں صورت المومنون کی تلاوت کی یا تلاوہ سنی یا اس کو لکھا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو عجیب مخلوق دکھائیں گے ایسی عجیب مخلوق دکھائیں گے جس سے لوگ حیران ہوں گے اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو حج نصیب فرمائیں گے اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں ایمان والوں کے ساتھ عالی درجات عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کے دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو ایمان کی بلائی خالص اور سچا ایمان نصیب فرمائیں گے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو پاک دامنی نصیب فرمائیں اور اس کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائیں آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کہ مرس باغس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علیف سے لے کر جا تک تک کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں